بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم گرم چینل کی طرف سے سب فرینڈز کو السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں اور اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے اور اپنے حرز و امان میں رکھے تو فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مٹن یہ میں نے اوپر فریز کیا ہوا تھا تو فریز میں سے میں نے نکال کے تو باہر رکھ دیا یہ ذرا ملٹ ہوتا ہے تو اس کے چھوٹے پیس کر لیں گے کیونکہ بڑے یہ اس کے ز جا رہا ہے یخنی پلاو مزیددار قسم کا تو یہ جو ہے نا میں نے چھوٹے پیس کر کے تو یہ دیکھے دیکھ جی میں میں نے فل پانی کر کے تو اس کو چڑھا دی ہے ساتھ صرف ایک پیاس ڈال ہے اور ایک لسن ڈال ہے یعنی کہ فل جو ایک لسن کا ہوتا ہے نا وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس میں اور ساتھ نمک ڈال دینا ہے بس یہی چیزیں ڈال کے تو آپ نے یخنی اس کی بننے کے لیے تیار کر رکھ دینا ہے اور جب یہ تیار ہو جائے گی تو پھر ہم میں آپ کو آگے بتاتی ہوں تو آگ باقی ویڈیو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی ویڈیو کدھر گئی باقی ویڈیو جو ہے وہ میں بنانا بھول گئی تو جب پورے چاول تیار ہو گئے تو پھر مجھے یاد آیا کہ اوہو میں نے تو باقی جو ہے وہ ویڈیو ہی ریکارڈ نہیں کی تو بس باقی یہ ہے کہ اس میں اتنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے یخنی اس طرح بنا لی نہیں ہے اور جب گوشت اچھی طرح گل جائے گا تو آپ نے وہ پانی اتار دینا ہے نیچے یعنی کہ وہ یخنی اتار د نہیں ہے اور پھر یہ آپ نے جیسے پیاز وغیرہ بھون کے اور لسن ادرک ڈال کے اور ٹوماتر سبز مرچیں ڈال کے تو مسالہ بھونتے ہیں وہ آپ نے بھون کے پھر دوسری اپنے سپائسیز ہز بے زائکا جو ہیں وہ ایڈ کر لینے ہے وہ ایڈ کر کے تو آپ نے وہ جو یخنی ہیں بوٹیوں سمیت وہ آپ نے اس میں الٹا دینی ہے اور اگر آپ اچار ڈالنا چاہتے ہیں اور سپائسی کرنے کے لیے تو آپ اچار وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چاول کتنے مزیدار بنے اور اس میں گوشت جو ہے نا وہ اچھی طرح جب گل گیا تھا تو میں نے دیکھا تو میں نے اتار کے تو باقی مسالے وغیرہ بھون کے تو گوشت سمیتھ یخنی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور بعد میں جب وہ پانی یخنی ظاہرہ بوائل پہلے ہی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بوائل ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس میں چاول ڈال دینے ہے تو یہ دیکھیں جی مزیدار قسم کا یخنی پلاو جو ہے وہ تیار ہو گیا آپ بھی اسی طریقے سے پکائیں بڑا مزیدار پلاو بنتا ہے بریانی بھی بڑی اچھی بنتی ہے لیکن بریانی سے زیادہ یہ ٹیسٹی پلاو بنتا ہے آپ یہ بیف کا بھی بنا سکتے ہیں چکن کا بھی بنا سکتے ہیں مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں تو بس بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے